بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارمشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہی رازم جیسے ہی سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتے تو ہمارا جو خون ہوتے وہ تھنڈ کی وجہ سے جم جاتے تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لڑکے یا لڑکیاں کوئی بھی ہو تو ان کے چہری کی رنگوں جو ہے وہ پہلے کی برس میں جو ہے وہ تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہے چہرہ جو ہے سردیوں کے موسم میں تھوڑا ڈارک سا نظر آتے تو ایسے میں سردیوں میں بہت سارے چائے لڑکیوں یا لڑکیوں تو گولڈن پر کریم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کو اگر ہم اپنی قومی کریم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگی کیونکہ یہ تقریبا ہر آدمی اس کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اور یہ واقعی ایک اچھی پروڈیکٹ ہے چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے اگر آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دبے ہیں یا چہرے کی رنگ جو ہے پہلے سے تھوڑی خراب ہوگی ہے آپ اس کے استعمال کریں گے چاہے آپ لڑکا چاہے کوئی بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو انشاءاللہ آپ دو چار دنوں میں اپنے چہرے پہ واضح اس کا ریزلٹ محسوس کریں گے تو ایک تو یہ تو آپ کو بنی برائی ملیاتی ہے جناب ٹھیک ہے جی کسی بھی کوسمیٹکس چوپ پہ چلے جائیں آپ کو یہ یا میڈیا سٹور پہ یہ آپ کو بہت آسانی ملیائے گی اس میں آپ نے اس کے ساتھ دو چیزیں لینی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو چیزیں اس کی آتی ہیں ساتھ میں گولڈن پر لائٹ اینڈ گلو فیرنس کریم اگر یہ آپ کو نہ ملے تو آپ اس میں فیرل لولی جوے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو یہ لینے آپ نے دو ساشے لینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تیس سو روپے کہے کہ ساٹھ روپے کہ آپ کو دو مل جائیں گے ایک ڈب بھی گولڈن پر کی دو آپ نے گولڈن پر کیوں فیرنس چوکریم ہے وہ اور پانچ آپ نے لینے جناب وائٹننگ کیپسل ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو میڈی کا سٹور سے بھی مل جائیں گے یا جہاں سے آپ یہ کریمیں پر چیز کریں گے تو وہاں ان کے پاس بھی یہ موجود ہوتے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ جان لیتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کریم جوے اس کو آپ نے کسی جار یا کسی بھی برطن میں آپ نے اس کو نکال لینے ہے ٹھیک ہے میں آپ کی سامنے بناوں گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کو لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور لڑکیاں بھی بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین پروڈکٹ آپ کے لیے ثابت ہوگی جناب اس میں دو چیزیں آپ نے مزید ایڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کریم کو نکال لیں چھے مجھے مجھے مدد سے ساری کریم آپ نے کسی جار ہوا گرہ میں ڈال دینے ہیں اچھے جی مکسنگ اس کی تقریباً میں نے کر لی ہے ٹھیک ہے مکسنگ کا آپ نے بہت خیار رکھنے کہ اس کو بہت اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھی طرح تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو ایسے مکس کرتے رہنے ٹھیک ہے تاکہ دونوں کریمز اور جو وائٹنگ کیپسو لیں وہ اس میں اچھی طرح جو یہ وہ جذب ہو جائیں جب جی آپ کی کریم اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو واپس ڈبی میں ڈال کر سیف کر لینے جو بچ جائے تو اس کو بھی آپ نے کسی ڈبی میں ڈال کے اس کا ڈکنا بند کر کے رکھنے کیونکہ اس کو ایسے ہی نہیں رکھنا آپ نے یہ خوشک ہو جائے کہ خراب ہو جائے گی تو اس کا طریقہ استعمال یہ جی آپ نے رات کو سونے سے پہلے ٹھیک ہے کسی اچھے فیس واش کے ساتھ پہلے اپنا چہرہ دھولیں ٹھیک ہے کوئی بھی کریم لگانے سے پہلے اپنا چہرہ جو ہے وہ ضرور اچھی طرح صاف کر کے خوشک کیا کریں اس کے بعد آپ کریم جو ہے وہ لگا کے سو جائیں اور صبح اٹھنے کے بعد آپ نے چہرے کو کسی اچھے فیس واش کے ساتھ جو ہے وہ دھولیں تقریباً تین سے چار دن میں انشاءاللہ آپ ریزلٹ دیکھیں یہ کریم اکثر لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں ایسے بھی اس کے ریزلٹ ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتے جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ اس کریم کو دس سے پندرہ دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے بلکل گھورا چٹا ہو جائے گا چہرے پہ جو دانے ہیں یا داغ دبے چھائیاں جوریاں وغیرہ انشاءاللہ یہ آپ کی ختم ہو جائیں گی اور جب آپ اس کریم کو چھوڑیں گے بھی تب بھی آپ کا چہرہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو تمام خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں مرد زراد بھی استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں چلے کی وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی وڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس وڈیو تب کے لئے سبھی دوستوں سے اجازت جاؤں گا دعا میں ضرور یاد